السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ شاید آپ لوگوں کو پسند نہ آئے لیکن میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں سوال آیا ہے کہ کیا ہم محرم الحرام میں نودس محرم کو سبیلیں لگائیں کیا ہم نیاز کریں دیکھیں سبیلیں آپ کیوں لگا رہے ہیں مقصد کیا ہے سبیلیں لگانے کا اگر آپ سبیلیں لگا رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ جو تازیے والے گزریں گے تو آپ تو معاونت کر رہے ہیں غلط کام میں تازیوں کا بنانا تازیوں میں مدد کرنا تازیوں کا نکالنا علم کا نکالنا دلدل کا نکالنا یہ ساری چیزیں ان کا امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے امام حسین کی یہ تعلیمات تھی نہیں امام حسین کی جو تعلیمات تھی اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ اس میں سختی ہے مشکل ہے لیکن وہ کام جو یزید کی فوج نے کیا وہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے آپ کو چھوڑیاں بھی مار رہے ہیں اپنے آپ کو آگ پہ بھی چلا رہے ہیں عجیب معاملے ہیں تو سبیل لگانے کا مقصد کیا ہے اگر ہر آدمی کو پانی پلانا مقصود ہے کہ پھر گرمی کے دن ہے گرمی کے دن ہے تو ہم لوگوں کو پانی پلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کسی خاص دن کا تائین کرنا ضروری تو نہیں ہے اور ویسے بھی وہ لوگ جو ہیں جو اس سبیل وغیرہ لگاتے ہیں تو انہیں اس چیز کا احتمام بھی کرنا چاہیے کہ باقی دنوں میں بھی کیونکہ دیکھیں نا کوئی نو دس محرم کے ساتھ خاص تو نہیں ہے نا پیاس پیاس تو سالہ سال لگتی ہے اور سبحان اللہ کراچی میں مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں گیا کہ وہاں پہ لوگوں نے اس طرح کے کولرز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہے وہ پانی پی سکتے ہیں گرمی کے دنوں میں تو ایمین اگر آپ نے کار خیر کرنا ہی ہے سبیلے لگانی ہی ہیں تو سالہ سال مختلف دنوں میں اس کا احتمام ہو سکتا ہے ان دنوں میں بھی ہو سکتا ہے نیت کیا ہے اگر آپ بداعات کے فروغ کے اندر معاملت کر رہے ہیں تو یہ تو ثواب کا کام نہیں ہوا سمجھ رہے ہیں آپ بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں مفسی طارق مسعود کہتے ہیں مجھے لگتا ہے سمجھ میں نہیں آری بات خیر بارحال ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات نیاز نیاز جو اب آپ دے رہے ہیں اگر نیت آپ کی یہ ہے کہ ہم یہ تمام کھانا جو ہے یہ پکا کر غریب غربہ میں تقسیم کر رہے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب فلان شہدہ کو پہنچا دے یا امام حسین کو پہنچا دے یا امام حسین اور ان کے رفقہ کو پہنچا دے تو یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کوئی نیک کام کی اور ایسال کر دیا نیک کام کے ایسال کرنے میں تو دلائل موجود ہیں نیک کام کے ایسال کرنے میں تو دلائل موجود ہیں اس کے اندر تو کوئی دور آئے ہے نہیں لیکن مقصد کیا ہے that's the point اگر تو رافزیوں کی اتباہ ہے رافزیوں کی مشابہت ہے تو ٹھیک نہیں ہے اب پرکھوں پرکھوں کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہ بھی کوئی دلیل تو نہیں ہے نا ہمارے آباؤ اجداد کرتے تھے اس طرح کی دلیلیں تو اور بہت سارے لوگ بھی دیتے ہیں آپ کی نیت کیا ہے that's all I'm asking you سبیل لگانے کی کیا نیت ہے نیاز کی نیت کیا ہے حلیم پکا کے خود کھا جاؤں گا یہ کیا بات ہوئی بھئی حلیم پکا کے آپ خود کھا رہے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی حلیم پکا کے یا کوئی بھی کھانا بنا کے کوئی اچھا کھانا بنا کے اگر یا بنوا کے غریب غربہ میں تقسیم کرو تو بات سمجھ میں آتی ہے یا محلے میں آپ کو پتا ہے کہ بھئی آپ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ سب کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے تو جن کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے ان کی اس طرح مدد ہو جائے گی کہ ایک اچھا کھانا ان کے گھر پہنچ جائے گا مقصد کیا ہے اور پھر یہ نو دس ہی میں اپنے آپ کو مقید کیوں کرنا یہ بھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بھئی قید تو نہیں ہے نا کہ جس کا دن ہے اسی دن ہوگا اس کے علاوہ سارا سال نہیں ہو سکتا میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ سوال آپ کا جواب مجھے نہ دیں کومنٹ سیکشن میں خود سے یہ سوال کریں کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کے پیچھے ہے کیا کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ آجداد کرتے رہے اس لیے کر رہا ہوں کہ سب کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ کیا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے جس آسکھ ایرسیلف ایک سوال پوچھنے پہلے سے پہلے خود سے سوال پوچھیں کہ دیکھیں نا ایک بڑا اصول بتا دیا ہے میرے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا مَلْ اَعْمَالُ بِنْ نِيَاتِ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت کیا ہے آپ کی that will define the action تو اس لیے فیصلہ آپ کریں علماء نے اہلِ سنت سنی حضرات کے علماء نے سبیلوں کی اجازت بھی دی ہے نیاز کی اجازت بھی دی ہے اجازتیں موجود ہیں کتابوں میں دیوبندی حضرات کے ہاں مخالفت موجود ہے تو دو پوائنٹ اف یوز ہیں دیوبندی حضرات کے ہاں مخالفت ہے سنی حضرات کے ہاں وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن again my question to all of you is کہ جو اس کے مخالف ہیں کہ بھائی کیوں مخالف ہو اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے غرباء کی مدد کر رہا ہے جس پر مخالفت کیسی اتنی سخت گرمی ہے وہ پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے تو مخالفت کیسی لیکن مخالفت اگر مشابہت ہو رہی ہے تو مخالفت ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات اور مشابہت نہیں ہو رہی ہے بس کارِ خیر ہے تو کارِ خیر سالے سال کرتے رہو ابھی بھی کر لو نیتوں پر ہے آپ جو کام کر رہے ہو اس میں آپ کس کی مشابہت کر رہے ہو that's it I mean there is nothing more I can say about this thing اب اکثر جب میں اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو لوگ آکے کہتے ہیں کہ بھائی تم وہابی ہو تم فلاں ہو تم فلاں ہو میں کہا اگر تو میں وہابی ہوتا تو کیا میں آپ کو فتاوہِ رزویہ کوٹ کرتا نظر آتا میں آپ کو بہارِ شریعت کوٹ کرتا نظر آتا نہ ایمان سے بتاؤ میں تو آپ کو ان تمام مسائل میں اہلِ سنت میں سنی حضرات کی جو کتابیں ہیں نا انہی سے آپ کو بتاتا ہوں انہی سے آپ کو دلیلیں دیتا ہوں اور دیوبندی حضرات کی جو سوالات ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے دیوبندی حضرات کی کتاب سے اس کا جواب دیا کیونکہ سوال ان کی طرف سے آیا تھا تو کہیں ایسا نہ ہونا کہ ایک مکتبہ فکر کو دوسرے مکتبہ فکر سے جواب دے دوں پھر وہ نراض ہو جائیں وہ نراض اس طرح ہو جائیں کہ بھائی دیکھو تم تو اپنے مکتبہ فکر سے ہی ہمیں جواب دے رہے ہو ہمارے مکتبہ فکر میں تو یہ ہے ہی نہیں تو کہا بھئی تمہارے مکتبہ فکر میں بھی یہ بسلہ یوں ہی ہے جس طرح کی سنی حضرات کے مکتبہ فکر میں ہیں گو کہ کچھ لوگ اس زمانے میں اس سے انحراف کر گئے منحرف ہو گئے یا کبھی ایسے بھی ہوا کہ کسی کے کوئی بڑے منحرف ہو گئے تھے اب کے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں ایسا بھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچیں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کیوں کر رہا ہوں that's it that's it اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ